جو عشق حقیقی یعنی پروردگار کا عشق اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر اثرات نیک آنے لگتے ہیں جیسے ملتا ہے نا روایت کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی حضرت دعوت پر وحی کی اور یہ اب سب کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل کے جوانوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں دوسروں سے دل لگا بیٹھے ہو جبکہ میں تمہارا مشتاق ہوں یہ کیسی جفا ہے اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پر کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو میں کتنا دوست رکھتا ہوں تو وہ میرے شوق میں جان دے دیتے اور میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتے لیکن یہ ارادہ تو میری روگردانی کرنے والوں کے لیے یعنی عذاب جوڑ جوڑ کا ٹوٹ جانا یہ تو میں اپنے ان افراد کے لیے ہے کہ جو یعنی ایک لحاظ عشق و مجازی کے اندر مبتلا ہو جاتے ان کی تو بات ہی دوسری ہے جو میری طرف بڑھتے ہیں یعنی باقاعدہ دیکھیں حضرت دعوت کے اوپر باقاعدہ پروردگار عالم نے یہ وحی کی کہ مجھے چھوڑ کر یہ نوجوان کہاں دل لگا کے بیٹھے ہوں اس کے حلال طریقے بھی جو ابھی آگے چل کر آئے گا کہ اسلام نے ان قوائشات اور ان جذبات کے اوپر ان کو کچلا نہیں ہے بلکہ ان کے رخ پر موڑا ہے جو ابھی آگے چل کر گفتگو کے اندر یہ چیز ذکر ہوگی تو اب آپ دیکھیں کتنے اثراتیں نیک اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے جب ایسا اس کو عشق و محبت پروردگار عالم سے ہو جائے گا تو دیکھیں آپ جب بھی عشق الہی پروردگار کا عشق انسان کے اندر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو بخیل انسان بھی ہے تو سخی بن جاتا ہے سست انسان اس سے پہلے بہت سست تھا لیکن اگر پروردگار کی محبت پیدا ہو گئی اب عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا لوگوں کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہو جائے گا بزدل تھا اب شجا بن جائے گا کمزور ارادے کا مالک تھا لیکن ادھر اللہ کی محبت پیدا ہوئی اور ادھر اس کا ارادہ قوی ہو گیا کل تک جو گناہگار تھا آج متقیو پریزگار نظر آئے گا کل تک جس کی زندگی فسق و فجور وغیرہ کا نمونہ بنی ہوئی تھی اور آج بندگی اور اطاعت کا نمونہ بنی ہوئی نظر آتی ہے یعنی وہاں آپ نے دیکھا کہ عشق مجازی پیدا ہوا تو اپنے ساتھ کتنی خواستیں برائیوں اور ایک نہ ختم ہونے والی چین گناہوں کی اثرات تھی لے کر اپنے ساتھ آئے تھا اور آپ یہ عشق حقیجی پیدا ہوا تو اس کے اندر کتنی ایسی چیزیں اس کے اندر پیدا ہونے لگیں جو صفاتیں نیک ہیں اچھا بہت سے بدھو میں ان کو بدھو کہوں گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشق تو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے ہماری جو نگاہ ہے وہ پاک ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھیں ہمیشہ شیطان کی ایک روش ہے اور ایک طریقہ ہے کہ شیطان دانہ ڈالتا ہے پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا ہمدرد ہے میری مدد کر رہا ہے مجھے کھانا دے رہا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ سیاد تھا جو دام میں فسنے کے لیے جا رہا ہے اسی طریقہ سے ابھی شبہ اس کو ہوتا ہے شیطان ابھی اس کو کوئی ابتدہ میں وسوسہ بھی نہیں ڈالتا کتنے افراد ہیں جو سوالات علماء سے پوچھتے وہ نظر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارا ارادہ بلکل پاک ہے ہم تو صرف اپنے کالیج اور اس کی بات کر رہے ہیں ہم پڑھائی کی بات کر رہے ہیں ہم دینی ڈسکشن کی بات کر رہے ہیں کوئی دور دور تک ہمارا بھی تو شیطان یہ اس وجہ سے کہ شیطان اتنا بے وقوف نہیں کہ ابتدہ سے ہی آپ کو اس میں ڈال دے وہ دانہ ڈالے گا اور بلکل وسوسہ بھی نہیں ڈالے گا آپ کے اندر کسی بھی برائی گا اور جب آپ بے پروہ ہو جائیں گے لا پروہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر حملہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحیدہ خورسانی یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کو کوئی بڑا حملہ کرنا ہوتا ہے نا تو یہ بیس بیس سال تک وسوسہ تک نہیں ڈالتا ہے اسے معلوم ہے کہ ابھی میں نے اس کو وسوسہ ڈالا تو یہ مومن بدک جائے گا اسے معنوس کرو پہلے ٹھیک ہے ابھی نا پاک و پاکیزہ بات چیت کرے گا دینی بات چیت کرے گا دینی ڈسکشن کرے گا کوئی بات نہیں کلاس فیلو ہی تو ہیں عمومی بات چیت کر لیتے ہیں رشتہ دار ہیں کزنز ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں سارے بہن بھائی تو ہیں ایک ہی خاندان کے چچزاد ماموزاد تو یہ اس طرح سے ابتدان ایسا کرتا ہے کہ یہ آپس میں معنوس ہو جائیں اور یہ بے پروہ بھی ہو جائیں اپنی اس نیت سے اور پھر اچانک سے ایسا ان کو پروار کرے گا کہ ساری ریاست کا جو ہے جو آپ نے اس دوران کی تھی اور بلکل بے پروہ ہو گئے تھے شیطان کے حملے سے بلکل ہتھیار ڈال دے گا تو دیکھیں اس میں ایک ہی حل علماء نے بتا ہے کہ جتنے بھی مقدماتیں گناہ ان سے انسان دوری اختیار کریں اس راہی پر نہ جائے ایک دفعہ کسی کلاس میں میں نے پہلے آپ کی جو ابتدائی کلاسس تھی پچھلے گروپس کے اس میں بھی ایک بات بتائی تھی کہ دو فلمیں پاکستان میں ایک زمانے میں آئیں تھیں اللہ اکبر اور سبحان اللہ بہت عرصہ پہلے اس میں خانہ کعبہ تھا اور کوئی عورت کو بے ہجاب نہیں دکھایا گیا تھا خج وغیرہ کی اس کے اندر چیزیں تھیں اور بلکل پاک ہوگا پاکیزہ فلم نہ اس کے اندر کوئی موسیقی تھی نہ کچھ تھا تو یہ دو فلمیں جب سینما میں لگی تو لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ ہم کیا کریں ان کو دیکھنے جائیں اس میں تو کوئی حرام چیز ہی نہیں علماء نے کہا کہ جو افراد اب تک کبھی سینما نہیں گئے وہ اس جائز فلم کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں اور جو اکثر حرام فلمیں دیکھنے کے لیے سینما جاتے ہیں وہ اس فلم کو دیکھنے ضرور جائیں لیکن جو کبھی سینما نہیں گیا اس نے کبھی محول ہی نہیں دیکھا آج شیطان دانہ ڈال رہا ہے کہ چلو اس بہانے سینما آ جاؤ ذرا اس کا محول دیکھو اس کی آواز ساؤنڈ سسٹم دیکھو اس کی بڑی سکرین کا مزہ دیکھو آ تو جانے دو اس کو پھر بعد میں جو ہے جب بھی عادی ہو جائے گا ذرا دیکھ لے گا اس کے محول کو تو حرام فلم کے لیے بھی وسوسہ ڈال کے کبھی لیاؤں گا کہا جو پہلے کبھی نے یہ سینما آیا وہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آئے اور جو اکثر آتا رہتا ہے وہ اس کو دیکھنے ضرور آئے کہ خانے کعبہ اور اس دیکھ کے ہو سکتا ہے اس کا دل منقلب ہو جائے لوگ خانے کعبہ پہلی نگاہ پڑھتے ہی ان کے زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے تو اس فلم کو بھی دیکھنے وہ آجائیں تو بہرحال دیکھیں کیا تھا شیطان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ دانہ ڈالتا ہے وہ پاکیزہ نگاہ کا دھوکہ آپ کو دیتا ہے وہ پاکیزہ خیالات کا دھوکہ دیتا ہے اور ابتدا میں کوئی وسوسہ بھی نہیں ڈالتا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء عام طور پر نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں مثلا ٹیوشن نامحرموں کی ٹیوشن پڑھانے کو مل رہی ہوتی ہیں ہمارا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہوتا ان کو بھی علماء مشورتاً مانا کرتے ہیں ویسے تو ایک ویسا جواب دیا جاتا ہے عام طور پر کہ کوئی حرام نہ ہو کچھ نہ ہو اس طرح کے لیکن اس میں حرام میں مبتلا ہونے کے قوی کم سے کم نگاہ ڈالنے کے اس کے اندر حرام میں مبتلا ہونے کے قوی امکانات ہوتی ہیں اور بات اس سے آگے بھی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اس کا کوئی وجود کہیں پایا نہیں جاتا یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کیوں آخر پیغمبر نے اپنے نابینہ اصحاب سے اپنی ازواج کو پردہ کروایا تھا آج بھی آپ دیکھیں کتنے ایران کے اندر یعنی جو بہت سے باہجاب خواتین پروگراموں میں لائے جاتا ہے یعنی نابینہ ہیں لیکن انتہا سے زیادہ ہجاب مثلا کیا ہوا ہے کیوں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ جو تھی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر کے نابینہ صحابی کے سامنے بھی نہیں آتی تھی ان سے زیادہ کس کی نگاہ پاک ہوگی کیوں حضرت یوسف نے کہا تھا جو قرآن کی آیت بھی ہے کیوں کہا تھا انہوں نے کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کرتا کیونکہ بے شک نفس بہت ہی برائی کا حکم دینے والا ہے سوائے کہ پروردگار جس پر رحم کر دے اب جب حضرت یوسف یہ بات کہہ رہے ہیں اب کس کا موہ ہے کہ یہ کہہ کہ میرا نفس اور میری نگاہ بہت پاک ہے کیوں آخر پیغمبر نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ پیغمبر اسلام بتائی دیور اور بھابی کی سلسلے میں کیا مسئلہ ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ دیور تو موت ہے کچھ ہمارے مسلمان جو ہے وہ علماء انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا یعنی یہ اس قسم کے رشتے کہ تو چلو ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور انسان ایک آزادان اور بے باقانہ سے زندگی ہے اور پاک نگاہ اور پاک خیالات کا ایک دھوکہ شیطان اس کے اندر ڈال دیتا ہے اچھا بعض افراد ہی کہتے ہیں دیکھیں بہت سے کچھ فلسفی قسم کے افراد تو اسے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے کہتے ہیں اصل میں ہم جو نامرہم کو دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں خدا کی قدرت کا ہم جلوہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے دیکھی کیسی حسین اچھی شکلیں بنائی ہیں یعنی یہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں شیخ سعادی نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر پروردگار کی قدرتی آپ نے دیکھنی ہے اور سنائیاتی دیکھنی ہے تو وہ تو ایک دن کے بچے کے اندر بھی پروردگار کی قدرت نظر آتی کیا وجہ ہے آپ کو ویسا عشق بچے سے نہیں ہوتا ایک دن کے اور اگر آپ ایسے ہی محقق ہیں مدقق ہیں فلسفی ہیں جمال خدا کے متلاشی ہیں تو جو بات ایک فلسفی کو اور جمال خدا کے متلاشی کو حسینوں میں جو بات نظر آتی ہے وہ ایک موٹ میں بھی پائی جاتی ہے دیکھیں نا خدا نے کیسا بنایا قرآن کی آیت بھی دیکھو تو انہیں اونٹ کو یعنی کس طرح کی خلقت اونٹ کی کی ہے انسان دیکھے اور واقعی دیکھ کے اس کو حیران ہو پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں کسی اونٹ سے آج تک عشق نہیں ہوا اگر خدا کی قدرتی آپ نے دیکھنے قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے تو اونٹ میں بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی حسین میں پائے جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی باتیں جو ہی ہیں نفس کی بدماشی ہیں اور نفس کی غلط تعویلات ہیں جس کے اندر شیطان مبتلا کرتا ہے ابھی یہ نگاہ اس کی پاک رکھے گا لیکن اچانک سے اس پر ایک ایسا حملہ کرے گا جب یہ باقاعدہ بے پرواہ ہو جائے گا تو اگدم سے اس کے پر حملہ کرے گا اور ساری اس کی مینطوں اور ریاضتوں اس کو برباد کر کے رکھ دے گا اسے کہا جاتا ہے نا بلی والا تقویہ اصل میں عشق مجازی جو ہے یا پاکیزہ جو گویا بلی والا تقویہ ہے یعنی بلی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بارش کی جب بون پڑڑا ہی ہوتی ہے تو دیوار سے ایک ایسا لگ لگ کے چلتی ہے کہ مجھ پر ایک چھیٹ نہ پڑ جائے لیکن اگر اسے پانی میں کوئی مچھلی یا چوہہ نظر آتا ہے تو سارا تقویہ بھول کے چھلانگ لگا کے انداز آتی ہے پورا بھیک کے شکار کو پکڑ کے لے آتی تو یہی ہمارے نفس کے ساتھ بھی ہے یعنی جب اس کو موقع ملے گا نا ویسے تو ہلکی پھلکی چیزوں بڑی حتیات کر رہا ہو لیکن جب موقع ملے گا تو یہ بلی والا تقویہ یعنی نجاست اور غلازت کے اندر سے جا کر بھی اپنے اس مدہ اور مقصد کو پانے کی کوشش کرے گا جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھئے کہ احتیاط کرنے کا حکم اسی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص کسی گڑھے کے کنارے کنارے رہے گا تو گرنے کے بہت قوی مکانات ہوں گے اگر کوئی کہے جانا میں موت کے کون میں موٹر سائیکل چلانے کا کام کرے گا تو کبھی نہ کبھی بہت زیادہ قوی مکانات ہوں گے گرنے کے تو گڑھے میں اور کھائی میں گرنے سے جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچا کے دور لے جائے گڑھے اور کھائی سے اتنا زیادہ اس کے اتمنان ہوگا کہ یہ اس کے اندر نہیں گرے گا اور جتنا قریب جائے گا اور اپنے آپ پر اعتماد کرے گا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا میں تو نہیں گر سکتا کہیں نہ کہیں پاؤں پھس لے گا اور بلاخر اس کو گرنا ہوگا تو ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کو عشق کے اوپر حاوی کرے اپنے نفع اور نقصان کا خیال کرے جو دنیا اور آخرت دونوں کا اس کے نقصان ہے اور کس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے دیکھیں قدا نے عقل اسی وجہ سے دی کہ عشق اور عقل میں اس انداز سے جب کبھی کشمکش ہو تو عقل کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے ڈرائیمنگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا جو آدمی ہوتا ہے وہ عقل یعنی وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ مثلا ڈرائیمنگ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ لائٹ کو جو ہے وہ آن کرتا ہے اور وہ جو ہے تاکہ اس کو رستہ صحیح نظر آئے وہ موڑ اور کھائیوں سے اس کو بچاتا ہے کبھی گیر لگاتا ہے بیٹھ کو کم کرتا ہے کبھی زیادہ کرتا ہے ہر چیز پہ غیرحال اس کو کنٹرل ہوتا ہے کہ میں کار کو کیسے حادثے سے بچا سکتا ہوں جبکہ عشق جو ہے یہ عقل کو خفت کر دیتا ہے اور اب وہ نقصان کا پرواہ نہیں ہوتی انہا اسے اب خاندین کی عزت کہیں بھی جا رہی ہے جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی والدین ناراض ہو جائیں اللہ رسول ناراض ہو جائیں میں کسی کی بات نہیں مانتا گویا گاڑی چل رہی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص یا تو بے ہوش ہو گیا یا مر گیا اب کیا ہوگا لا محلی گاڑی کسی کھائی میں گرے گی کسی جا کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوگا کسی گڑے میں جائے گی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گی تو یہی وجہ ہے کہ عقل اور اس انداز سے جب اس میں کوئی تصادم ہوتا ہے تو ہمیشہ جو مومن ہے وہ اپنے عقل کو حاضر رکھتا ہے اب نفع نقصان کا خیال کرتا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اسے نظر آ رہا ہے کہ میں اب اس میں زیادہ آگے بڑھوں گا تو اب نقصان ہے اپنے آپ کو پیچھے مومن کر لے اس موقع پر یہ جو ہے اس قسم کا جو جذبہ اس کی عقل کو خب کر دیتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ یا مثلا پائلٹ کبھی مر جائے اور کوئی جہاز چلانے والا نہ ہو تو آپ سوچیں کہ اس جہاز کا جو ہے وہ کیا بنے گا اسی انداز سے بالکل عقل کو اپنی حاضر رکھنا چاہیے اور یہ جو عشق مجازی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں نوجوان لڑکے لڑکے کس انداز سے گناہوں میں اب کیا کرے گی وہ نامحرموں کے لیے بنے سامرے گی پردے کے احکام ابھی جو نیا گروپ ہے آگے چل کے پڑے گا کتنے شدید اور سخت اس کے احکامات ہیں اس کو تمام پر مخالفت کرے گی اس کے بعد مثلا نامحرم سے ہاتھ ملانا کتنا اس کا جو ہے وہ گناہ بتائے گیا ہے اور اسی انداز سے جو ہے کتنی اخبارات کی جو آپ دیکھتی ہیں کہ فلا جناب کہ صرف ایک علاقے سے جو ہے وہ پاکستان کے نو سو تیہتر لڑکی ہیں مثلا اس انداز سے صرف اس عشق مجازی جو پیدا ہوا ان کے اندر گھروں سے بھاگ گئی ہیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور کتنی زیادہ اس کے بعد یعنی بھرا بھرا ہوتا ہے روزانہ اخبارات یعنی اپنے آنکھوں سے عبرت کے تمام چیزیں اور کتنے اس گناہوں کے انجام جو ہیں اس کے سامنے آتے رہتے ہیں جبکہ ایک باہیا عورت معاشرے کے اندر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہر جگہ سے اس کو عزت عزت مل رہی ہوتی والدین کی طرف سے اپنے شہر کی طرف سے اپنے بھائیوں کی طرف سے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے اور اللہ کی نگاہ میں تو یقیناً اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رکھنے چاہیں اچھا بہت سے لوگ آج کل عزت یوسف کی فلم سے تقریباً سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اس کے اندر مثل زلیخہ کا جو قصہ آتا ہے اور وہ اس کی تفصیلات پوچھنے لگتی ہیں آج کل مختار فلم بھی آئی ہوئے اس کی بہت ساری چیزوں کے متعلق لوگ نوجوان سوال کرتے ہیں تو یہ پہلے تو یہ بات دماغ ہوئی ہے آپ لوگ رکھ لیجئے کہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں فلمیں ہیں یہ اس کے اندر ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ وہ نہیں سمجھیں کہ تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ یہ صرف فلم ہیں فلم کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں فلم کی اپنی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں فلم کی اپنے مقالمیں ہیں اس کو آپ کوئی بلکل اس طرح کوئی قرآن و حدیث کے اندر کوئی چیز لکھی اس میں چاہے پورا تھیم مگرچہ وہی ہے لیکن وہ پانچ فیصد بہ مشکل ہوگا باقی پچانوے فیصد یہ صرف فلم ہے چاہے وہ مختار ہو یا کوئی اور ہو تو اس کے اندر جو چیزیں وہ انداز کی حقیقت نہیں ہیں جسے عام طور پر لوگ جس طرح سے فلموں کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور وہ بہت سے آرے افراد کہتے ہیں کہ دیکھیں اسی وجہ سے سورہ یوسف کو کچھ ایک آدھ حدیث کے اندر پڑھنے کو منع بھی کیا گیا جو کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے حدیث میں آئے کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم مت دو علماء نے کہا نہیں بلکہ دینی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں یوسف نے کیسی پاک دامنی دکھائی اس وجہ سے اس کو احسان القصص کہا گیا بہترین قسم کا قصہ ہے قرآن کے اندر تو جس طرح سے عام طور پر فلم اور ڈراموں یا ان کے اندر پوٹرے کیا جاتا ہے اس طور پر اس کو نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک فتح پاک دامنی کے لیے اپنا ایک میار قرار دیں اس قصے کو تو تو دیکھیں اس انداز کا پیدا ہوتا ہے تو گویا ایک فانی کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دینا ایک فانی شخص ہے نا دوسرا بھی اس کو عشقم اجازی کہا جاتا ہے اور اپنے پندار نفس کو اللہ کے لیے قربان کر دینا یہ اس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے یعنی کوئی ایسی پاک دامن عورت ہو تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ہزار غیر صالح افراد سے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد ہو سکتی کہ ایک سالح عورت اس طرح سے ہو اسی طریقے سے کوئی ایک سالح مرد بھی اگر ہو یعنی واقع اس کے اندر اگر عشق حقیقی پیدا ہو جائے تو وہ کتنا لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے یعنی جو واقع سمندر کا عاشقوں سے ندی نالوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ عشق ماجازی کے جو مارے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی بارگاہ خداوندی میں کبھی بڑا مقام نہیں حاصل کر پاتی مولانا نورم کہتے تھے نا کہ یہ عقل ہے ہماری یہ قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی جبکہ عشق حقیقی جو ہے وہ قبر سے بہت آگے تک دیکھتا اور ایک ہی جست میں زمان و مکان کی جو قید ہے اس سے آزاد ہو جاتا اور یہی وجہ ہے کہ علام اقبال بھی یہ کہا کرتے تھے کہ عقل کو سرگرمی اور جذب عشق حقیقی عطا کرتا اور اصل میں یہ عشق حقیقی ہے جو پروردگار کا کہ انسان راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت کرتا ناماز شب کا اگر کوئی پابند ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر عشق حقیقی یعنی اللہ کا عشق پایا جاتا ہے دیکھئے یہی وجہ ہے کہ اگر پانچ افراد گھر میں کھانے والے ہیں اور مثلا کہا جاتا ہے کہ چار روٹیاں ہوں تو ماں یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے تم لوگ کھا لو یعنی یہ واقعیتا دیکھا جائے اس کا وہ اولاد سے عشق ہے کہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرتی ہے اپنے آپ کو پاعمال کر دیتی ہے اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے اور یہ اولاد جب ذرا سے بڑی ہو گئی اور جوان ہو گئی تو کسی بھی دوسرے جس کے ساتھ ابھی چند دن کی ان کے رفاقت ہوئی اور فون پر بات چیت ہوئی اس کے لیے ماں اور باپ سب کو قربان کرنے کو یہ تیار ہو جاتی ہے یہ شیطان ہے جو ایسی ماں جو اتنی زہمتوں کے ساتھ اس نے پالا ہوتا ہے سوچیں آپ کہ عموماً خواتین کی آپ نے دیکھا کہ حاملہ خواتین کتنی ان کی بری حالت ہوتی ہے کیسے صحبتیں اٹھاتی ہیں کیسی پریشانیاں اٹھاتی ہیں جسموں کے آپریشن کراتی ہیں کس طرح سے راتوں کو جاگ جاگ کے جو ہے اس کو فیڈ کراتی ہیں اپنے بچوں کو کس طرح سے اٹھ کرنا ان کے اپنی نیند پوری ہوتی ہے پوری زندگی لگا دیتی ہیں اور جہاں ذرہ ذرہ ایسا موقع آیا اور شیطان کے ہاتھوں یہ لڑکی گریفتار ہوئی اور اس نے اس ماں کے تمام چیزوں کو فراموش کر دیا یہ کون سا عشق ہے یہ صرف شیطانیت ہے یہ فسق ہے خجور ہے بےہائی ہے یہ ساری چیزیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اور اسی طرح سے یہ واقعی عشق پیدا ہو جائے جس طرح ماں کی آپ نے ابھی مثال سنی یہ عشق اگر پیدا ہو جائے تو کوئی بھوکا دروازے پہ آئے تو اگر کسی نے روزہ بھی رکھاؤ تو روٹی رائے خدا میں دے دیتے ہی ہاتھ تک کہ سور حلاتہ کو نازل ہونا پڑتا واقعی کربالہ میں وہاں بھی کلبی جب وہ جا رہے تھے جنگ کے لئے تو عشق مجازی یعنی بیوی ایک لحاظ سے روک رہی تھی بیوی کا عشق ان کو روک سکتا تھا اس نے روکا بھی تھا ان کو جانے سے پہلے مگر کیا اشد و حبہ للہ خدا کی محبت چھدید تر تھی وہاں بے کلبی گئے اور پروردگار عالم کی عشق حقیقی میں اپنی جان کو قربان کر دی مولا جیسے عاشق الہی عمیر المومنین اللہ السلام کہتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں اور کہا جاتے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جب محبوب حاصل ہو جاتا عشق مجازی میں تو اس کا التفات کم ہو جاتا ہے اب یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی یہ love marriages ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ٹھیک ہے اپنا مقصود حاصل ہو گیا اب التفات کم ہو گیا اب لڑائیاں شروع ہو گئیں یعنی ظاہری چکہ چون جب تک حسن برقرار رہا اس وقت تک التفات رہا اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ختم ہو گئی تو ملتا ہے نا کسی بزرگ کے واقعے میں حکایات کے اندر ملتا ہے کہ پیر صاحب تھے ان کے مورید بھی تھے اور وہ مورید بھی آتے تھے موریدنیاں بھی آتی ہیں تو کوئی مورید کسی موریدنی پر عاشق ہو گیا پیر صاحب نے دیکھ لیا کہا کہ انہوں نے واقعیدہ ایک دوا دے کے اس کو دستوں کی بیماری میں لڑکی کو پتلا کر دیا اسے اتنے دست آئید اور کہا کہ اس کو ایک کنستر میں جمع کر دی جاؤ وہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جب وہ بلکل کمزور لاغر ہو گئی اور دو مہینے بعد جب اس مورید نے دیکھا سارا التفات ہی ختم ہو پیرنے کا شادی کرو اس نے منع کر دیا پیر صاحب نے وہ کنستر منگوائے کہا کہ تمہارا سارا عشق نجاست کے اوپر تھا جو اس کے جسم کے اندرہ تھی جب ہی نکل گئی تو تمہارا التفات بھی ختم ہو گیا تو بہرحال تو یہی ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جب ظاہری حسون کوئی ختم ہو جاتا ہے تو محبتیں بھی ختم ہو جاتی وہ ملتا ہے کہ خاتون جو ہیں اپنی شادی کی تصویر اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ ہیں تمہارے ابو تو بچے نے حیرانگی سے دکھا کہ اگر یہ ہمارے ابو ہیں تو وہ گھر میں کالا موٹر گنجا آدمی کون رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو بعد میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے آپس میں اور جہاں اچھا یہ تو تھا عشق مجازی عشق حقیقی میں جتنا محبوب حاصل ہوتا جاتا ہے یعنی اللہ اتنہیں اس کی طلب بڑھتی جاتی اتنا اس کی طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ علماء اس قصد کی جو لفظ ہے نا عشق اس کو کہتے ہیں کہ اس کو غیر خدا کے لئے پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے اصلا اگر دیکھا جائے تو صرف پروردگار کے لئے یعنی کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کیونکہ دیکھئے یہ جو صوفیہ نے کہا تھا نا کہ عشق مجازی عشق حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تمام عرفانے اور متقلمین نے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے اور اصلا اس کو دین سے انحراف قرار دیا اس نظریے کو ورنہ یہ جو ہے کہ مثلا والدین کی جو اولاد سے محبت ہے اس کو کیا کہا جائے گا اس کو آپ کہیں گے کہ غیر الہی عشق ہے دیکھئے ایک چیز دماغ میں آتی ہے نا کہ اولاد کے ساتھ بھی تو والدین عشق کرتے ہیں تو اس کا کیا ہم غیر الہی کا عشق کہیں گے اس چیز کو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بچے اپنی ماں کی قور پر آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ماں کی سالگیرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں یہ بادی اسلام ہے عراق نجف اشرف میں تو بچوں کی جو والدین سے محبت ہوتی ہیں یا ماں کی جو اپنی اولاد سے محبت ہے یہ وہ نوجوان کے جو حرم سیدہ زینب اس پر شہید ہو گیا اس کی شہادت اور اس کی ماں نے مٹھائی تقسیم کی کہ اتنے بڑے قوز کے لیے اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے حرم سیدہ زینب کی حفاظت کرتے میرا بیٹا مارا گیا مٹھائی تقسیم کی یہ صاحب معرفت ماں ہیں یعنی اپنے ماں یعنی اپنے ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اس انداز سے مٹھائی تقسیم کی تو سوچیں معرفت کا انداز کیا ہوگا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کو ہم کیا محبت یا عشق کہیں گے یا کہ یہ کوئی اور جذبہ ہے یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے اس واقعے کے اندر یہ پیغام ملتا ہے جس میں امیر المومنین حضرت عباس علمدار علیہ السلام ان کو گنتی سکھا رہے تھے چھوٹے ہیں عباس گنتی سکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں ثانی زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہو بیٹا واحد ایک عباس نے کا واحد کہو بیٹا اتنان دو عباس رک گئے کہو بیٹا کہو بیٹا واحد اباس نے کہا واحد کہو بیٹا اسنان دو کہا دو نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ دو بلکہ کہا بابا استہا ان اقولا باللسان اللذی قلتا واحدا اسنان بابا مجھ کو شرم محسوس ہوتی جس زبان سے میں ایک کہہ چکا ہوں مجھ سے دو کیسے کہوں اچھا عمر المومن خوش ہو گئے اتنا معرفت بھرا جملہ سنگا حضرت زینب سلام اللہ حضرت عباس سے تقریبا بائیس سال بڑی ہیں حضرت عباس سے کہا کہ بابا اللہ تو حبونا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں عمر المومن نے فرمایا کہ ہاں بیٹی یا قال یا بنیتو نعم اولادونا اپکادونا اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی کہا بابا لیکن حبان لا يشتمیان فی قلب المومن ایک دل میں کبھی دو محبتیں تو جمع نہیں ہوسکتی مومن کے حب اللہ وحب العلات اللہ سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی محبت ہو ابھی امیر المومن جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ حضرت زینب بول پڑی بابا میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی اششفقت لنا والحب لاللہ خالصہ اولاد سے تو شفقت کی جاتی ہے محبت فقط پروردگارِ عالم سے ہوتی ہے تو اولاد کی والدین سے جو اس انداز کی جو محبت ہوتی ہے اس نے کہا کہ یہ شفقت ہے محبت تو صرف پروردگار سے کی جاتی ہے تو اسی طرح سے اب اللہ کی محبت کو ہم دل میں پیدا کیسے کریں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو دیکھیں خود بخود پیدا ہوتی ہے علمہ نے کہا پیدا تو ہوتی ہے محبت خود بخود لیکن اس کے اسباب جو ہیں وہ اختیار ہی ہوتے ہیں یعنی ہم اس کے اسباب اختیار کریں تو خدا کی محبت پیدا ہونے لگے گی اگر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہا جاتا ہے کہ جتنے اطاعت خدا بڑھتی جائے گی اتنی خدا سے محبت چھدید ہوتی جائے گی یہ طریقہ کار ہے اگر آپ کے جتنے خدا کی اطاعت آپ کرتی جائیں گی اتنی محبت بڑھتی جائے گی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے پروردگار اگر کچھ نعمتیں لے بھی لے اس کی نہ ٹانگیں نہ ہاتھ ہیں لیکن کس طرح سے پروردگار کے عشق کے اندر مبتلا ہوکے انہی کٹے ہو ہاتھوں کو مثلا اڑھا رہا ہے تو یہ جتنی اطاعت بڑھے گی اتنی اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی پھر وہ شکایت نہیں کرے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں میرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں بلکہ اسی میں راضی برازہ رہے گا اور پروردگار کی طرف آگے جائے گا اور خود اپنی محبت کتنی زیادہ محبت کرتا ہے اپنی جو خلقت ہے اس سے خود فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے ہر شخص تجھے اپنے لئے چاہتا ہے لیکن میں تمہیں فائدے کیلئے چاہتا ہوں لہذا مجھ سے فرار اختیار نہ کرو دیکھیں پروردگار ایلا ہم اتنی شدید محبت کرنے والا ہے اور جب بھی ایماندار افراد ایمان والوں کے لئے بھی کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح سے ہیں کہ اتنی زیادہ عشق بعض اوقات بڑھ جاتا ہے کہ شہید اول کے مطالق ملتا ہے کہ جب ان کو ایک 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 قائد کے اندر کہ جب شہید اول شہید ہو گئے تھے اور جسم سے خون نکل رہا تھا تو خون کا ہر قطرہ جو زمین پر گرتا جاتا تھا وہ زمین پر اللہ تحریر کرتا جاتا تھا شہید اول کے مطالق اللہ مصالیہ تو روایات کے اندر بھی دیکھیں کہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا دروازے کے پاس سے تو پیغمبر نے حاضرین میں سے کوئی شخص اٹھ رہا تھا اس سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ وہ مسجد کے دروازے پر تھا اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہا ہو وہ پیغمبر کی اطاعت کرتے وہیں پر بیٹھ گیا یعنی اس نے سوچا کہ احتمال اس کا پائے جاتے کہیں حکم میرے لئے تو نہیں تھا ایسا نہ ہو کہ میں خلاف ورزی کر جاؤں لہذا وہاں دروازے ہی پر بیٹھ گیا تو دیکھیں اس کو تو فقط احتمال تھا کہ حکم ہے بھی ہے نہیں اور اس نے اتنی اطاعت کی اور ہمیں یقینی طور پر فرامین پیغمبر کے پتہ ہیں کہ ہمارے لئے کہے گئے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لئے میں حکم دے رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ہم کندے اچکا لیتے ہیں اور اس انداز سے ویسی زندگی گزارتے رہتے ہیں جو ان کی اطاعت کے بغیر ہوتی ہیں اب دیکھیں یہ کتنی جو آج کل کا میڈیا ہے اگر کوئی خاتون کوئی نوجوان اپنے آپ کو ان سے بچانا بھی چاہے تو یہ میڈیا پیچھے سے اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے اس کی طرف جانے سے اس کو روک رہا ہوتا ہے اور ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں پیدا کی جاتی ہیں کہ کبھی کوئی پروگرام آرہا ہے کبھی کوئی پروگرام آرہا ہے چوبیس گھنٹے کا پہلے تو چند گھنٹوں کا ٹی وی ہوا کرتا تھا اب چوبیس گھنٹے ہیں اور ہزاروں چینلز ہیں جو ہیں تو آپ سوچیں کتنا زیادہ آپ کو صرف اس میں مبتلا کیا گیا ہے دیکھیں اللہ کا اگر عشق پیدا کرنا ہے تو اس کا قرآن نے ایک میار بتا ہے قول انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ محبت الہی کا جو ضروری مظہر ہے وہ رسول کی سیرت کی پیروی میں کہ تم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی تم کو اطاعت کرنا پڑے گی تو ان کی احادیث کو یاد کیجئے ان کے فرامین کو یاد کیجئے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی بھی فرماتے ہیں کہ معصومین کی محبت اگر کسی کو دل میں پیدا کرنا ہے تو ان کی سیرت کا بغور متعلیہ کریں اور ان کے فرامین کو پڑھیں تو خود بخود ان کی محبت دل کے اندر بڑھنے لگے گی ہمارے ہم پہلے مرحلے میں اس علم کو حاصل کرنے ہی سے روک دیا جاتا ہے انسان اس کی طرف التفات نہیں کرتا تو یہ لفظی زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہمیں اعلی بیت سے بہت محبت ہیں جبکہ عمل ان سے کوسو دور ہے ان کی سیرت کی پیروی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور بتایا بھی جائے کہ فرامین آپ کے لئے آئیمہ نے کہیں تو ہم بالکل ان کے پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے تو دیکھئے اور پھر اسی کے اندر غیر اللہ کی محبت کا پھر مزہ چکھنا پڑتا ہے اور وہ عذاب کے طور پر مبتلہ ہوتی ہے پروردیار اپنی محبت ان کے دلوں سے اس انداز سے نکال لیتا ہے تو دیکھئے کتنی قرآنی آیت بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ اس کا میار بتایا گیا ہے کہ پروردگار نے کہا ہم ایسی قوم کو انقریب لے کر آئیں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا لیکن اس کا میار بھی بتایا اور چار شرطیں اس کے اندر بتائی گئیں چار شرطیں اللہ کی محبت کی چار نشانی اس آیت کے اندر ہیں نمبر ایک ہے مومنین سے وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہوں گے یہ اللہ کی محبت کی نشانی اگر کوئی پیدا کرنا چاہے وہ مومنین سے نرم رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص گھر میں بی بی کو تنگ کر رہا ہے اپنے اولاد کو تنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ایک رشتدار دوسرے کیونکہ پوری مخلوق آیال خدا ہے اللہ کے گھر والوں کو ایک لحاظ سے کوئی تنگ کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو جو مومنین سے نرم رویہ اختیار کرے گا یعنی مجھے چار شرطیں جو پیچھے عربی عبارت کے اندر موجود تھیں وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پہلی چیز ہے مومنین سے نرم رویہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے دوسری چیز ہے دشمانان خدا سے سخت رویہ یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے تیسرا یہ ہے کہ دین کے فروغ کے لیے اپنی تمام قوتوں سے جہاد کریں گے یعنی تمام قوتوں کو بروے کارنائیں گے پیسہ خرچ کرنا ہوگا مال خرچ کرنا ہوگا وقت خرچ کرنا ہوگا اپنے آرام کو ایک طرف کرنا ہوگا یہ کریں گے کیونکہ ان کو اللہ سے محبت اور چوتھی اس کے اندر شرط یہ بتائی گئے کہ اس کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں اس طریقے سے کام دنیاوی عاشق بھی ہوتا ہے کتنی ملامتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا تو اسی طریقے سے اللہ کے عاشقوں کی بھی علامت کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی علامت یہ اچھے یہ تو دیکھئے کہ نامحروموں سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے محبت اللہ تو یہ یہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ محرم رشتہ داروں کی محبت بھی خدا کی محبت سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے دیکھئے اب قرآن کی ایک آیت قُلْ اِنْ کَانُوا آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَظْوَاجُكُمْ وَعَشِرَدُكُمْ وَأَمْوَالُونَ اِقْتَرِفْتُمُوهَ وَتِجَارَةٌ تَقْشَاؤُنَكَسَادَهَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَاؤُنَهَ اَحَبَّا إِلَئِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہہ دو اے رسول کہ اگر تمہارے باپ سارے محرم رشتہ دار بتائیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار اور وہ اموال جو تم کماتے ہو وہ تجارتیں جن کا مان پڑھنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے وہ بلند و بالا تمہارے مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں اَحَبَّا إِلَئِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ گئی یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور رسول کی محبت سے اور خدا کی رحمت جہاد کرنے سے تو اس بات کا انتظار کرو کہ عذابِ خدا تم کو آلے اور خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا تو ان کی محبت اگر بڑھ جائے جو محرم رشتہ دار ہیں جو تمام جائز چیزیں گنوائی ہیں تو اس کو کہا کہ یہ افراد فاسق شمار کیے جائیں گے اور عذابِ الہین کو آلے کے کیونکہ ان کی محبت کا اس انداز سے اگر غلب ہو گیا تو اس کے مظاہر ہی ہوں گے کہ پھر پروردگار کے حکامات کی مخالفت کریں گے تو سوچی کہ جب ایک محرم رشتہ داروں کے لیے یہ والا حکم ہے تو نام احرام رشتہ داروں سے اس قسم کے فاسق اور فاجرانہ جو قسم کے جو تعلق رکھنا جس کی شختی کے ساتھ ممانت کی گئے پروردگار کیسے اس سلسلے میں عذاب کو نازل نہیں کرے گا